اچھا اصحاب القحف کون تھے کتنے لوگ تھے کیا ان کا کتہ آج بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے بہت سی باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی باتیں ٹھیک ہیں کون سی باتیں ماننے کے قابل ہیں کون سی باتیں ماننے کے قابل نہیں ہیں عموماً تفسیر کرتے ہوئے کون سی ایسی غلطی ہے جو ہم کر جاتے ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تفسیر کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کوئی بھی مفسر ہے وہ قرآن پاکی جب تفسیر کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کئی غلطیوں بھی کر رہیاتے ہیں انہی غلطیوں سے سیکھ سیکھ کے درست جو پیٹنز ہیں منحج ہیں وہ بنایا جاتے ہیں لیکن ہمیں کم سے کم اطالع کرتے ہوئے بھی پتا چل جائے کہ کہاں پر انسانی تقاضے میں بشری تقاضے میں غلطی ہو رہی ہے اب یہ جو اصحاب قحف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا میں اس کی دو آیتوں آپ کو پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ایک نکتہ سمجھاؤں گا نمبر ایک دیکھئے اللہ نے فرمایا ہم بالکل حق طریقے کے ساتھ واضح طریقے کے ساتھ آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں آپ کو یہ اصحاب قحف کا قصہ سنا رہے ہیں وہ چند لوگ تھے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالی نے ان کی ہدایت اور ترقی دی جب یہ واقعہ نازل ہوا تو اللہ تعالی نے اشارت فرما دیا کہ ہم حق کے ساتھ بلکل ٹھیک طریقے کے ساتھ یہ واقعہ کو ذکر کر رہے ہیں ذہن میں رکھے گا کہ بہت سے اہل کتاب یہودی نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ پوچھا کرتے تھے کبھی اس واقعے سے متعلق کبھی اس واقعے سے متعلق اس لئے کہ تمام جو عرب کا معاشرہ تھا وہ جانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی پاگر علیہ السلام نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو وہ امتحان کے طور پر بھی واقعات پوچھا کرتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو واقعہ ہمیں بتا دیں گے اللہ انہیں بتا دے گا تو وہ بہت سے اچھا کافر ایسے بھی تھے جو مزاق کے طور پر ہسی مزاق اڑانے کیلئے واقعات پوچھتے تھے تو ان کے ہر سوال کا جواب اللہ کی طرف سے نہیں آیا کرتا تھا لیکن ہر وہ واقعہ جس کے اندر کوئی حکمت ہو ہدایت ہو چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اس واقعہ کو اللہ تعالی حق کے ساتھ ذکر کر دیا کرتے ہیں اچھا یہ واقعہ یہود اور نصارہ ان کی جو تاریخ تھی وہاں سے چلتا ہوا آ رہا تھا یہود بھی جانتے تھے نصارہ بھی جانتے تھے بہت سے واقعات لیکن ان کے پاس جو مواد آتا تھا وہ مواد ٹھیک نہیں ہوتا تھا ہر وہ واقعہ جو ان کو معلوم ہوتا ان کے پاس جو روایات ہوتی تھیں اس کی چھان پڑک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کی سندے ٹھیک ہیں یا مطن ٹھیک ہیں بس باتیں سنی سنائی مو سے سنی سنائی باتیں چل رہی ہوتی نہیں اسی طریقے تھے جو آسمانی کتب بھی ان کے پاس موجود تھی محرف شدہ اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہہ دیا یہ اللہ کی کتاب ہے جیسے اللہ بھی ذکر کرتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے یہ لکھتے تھے پھر کہتے تھے اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں بھی محرف شدہ تھیں ان کے پاس جو روایات تھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے وہ روایات بھی سنی سنائی باتیں نہ کسی کی سند ہے نہ کسی کا مطن ہے بس باتیں یہ سب مواد موجود ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھے گا قرآن میں ذکر کیا جب واقعہ صحاب القحف کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک پیٹرن سیٹ کیا اللہ نے فرمایا ہم آپ کو صحاب القحف کا قصہ ذکر کر رہے ہیں بالحق حق کے ساتھ اس کے بعد پھر صحاب القحف کا واقعہ ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چند لوگ تھے ایمان لے کر کے آئے غار میں انہوں نے پناہ لے ری تھی ظلم کی وجہ سے ان کو توحید پر کھڑا ہونا ان کو برداشت نہیں تھا بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیند سلایا کچھ عرصے بعد ان کی آنکھ کھلی پھر لوگوں کو بتایا لوگوں کو جب ان کے حال کا پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قائم کر دی تھی کہ اسی طریقے سے بردخ کی زندگی ہوگی کہ انسان جب مرے گا پھر اٹھے گا جو اللہ اس دنیا پر قادر ہے کہ کسی کو لمبی نیند سلا دے وہ مرنے کے بعد بھی جگانے پر قادر ہے بہرحال یہ پورا واقعہ ہو گیا جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں یہ لوگ بحثے کر رہے ہوں گے یہود و نصارہ بحثے کر رہے ہوں گے کہ تین تھے چوتھا کتہ چار ہونے چاہیے پانچواں کتہ چھے ہوں گے ساتواں کتہ سات ہوں گے آٹھواں کتہ یا بعض لوگ بحث کر رہے ہوں گے وہ کتنا عرصہ غار میں سوئے رہے سو سال سوئے رہے ایک سو نوے سال سوئے رہے کوئی کہے گا دو سو سال کوئی کہے گا تین سو سال کوئی کہے گا تین سو نو سال یہ بحثے لوگوں کے اندر چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا واقع بیان کرنا تھا بیان کر دیا جس سے ہمیں ہدایت ملنی تھی اتنا واقع ضرورت کے لیے اللہ نے بیان کیا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ کتنے تھے ان کی تعداد کتنی تھی ان سب چیزوں کا علم اللہ کے باس ہے اب ان کے بارے میں ان اہل کتاب بغیرہ سے کچھ نہ پوچھیں گا یہ ہے قیمتی نکتہ جو ایک پیٹرن سیٹ کرے گا یعنی ایک واقعہ ان میں مشہور ہے ایک واقعہ ان میں چلتا ہے ان کی تاریخوں کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو ذکر کیا اللہ نے فرما حق کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں پورے واقعے کا حق یہ ہے خلاصہ یہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اب اس واقعے سے متعلق ان سے کچھ پوچھویس مت کیجئے گا کوئی ان سے تحقیق نہیں ہوگی کوئی ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں رکھا جائے گا اب اس پر دھیان ہم نے رکھنا ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا اس جملے نے اس آیت نے ایک ایسا بنیادی پیٹرن سیٹ کر دیا ہے جس کی طرف عموماً ہماری غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ یاد رکھ لی جائے گا پچھلے امیلیہ کرام علیہ وسلم تشریف لائے ان کے واقعات پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں پچھلی روایتوں میں بھی موجود ہیں لیکن اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے نہ آسمانی کتابوں کی حفاظت ہوئی ہے محرف تحریف نہ جو روایات تھی اسرائیلی ان کی حفاظت ہوئی ہے اس لئے جب کوئی واقعہ قرآن پاک جب ذکر کر دے تو ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس واقعہ نازل ہو جانے کے بعد حق کے ساتھ جب اللہ نے ایک واقعہ ذکر کر دیا اب اللہ کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ہم نے فوکس کرنا ہے یہاں سے اور یہی سے واقعہ کو سمجھنا ہے اب اس کو سمجھنے کے بعد جو بنیاد ہماری بنے گی اس کے بعد ہم چیک ضرور کر سکتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر جو بات اس سے مطابقت کے اندر آئے گی ہم بولیں گے ٹھیک ہے مخالفت کے اندر آئے گی ہم کہیں گے یہ قابل قبول نہیں جتنی بات کی تصدیق قرآن کرے گا بس وہ ٹھیک ہے جتنی کی تصدیق نہیں کرے گا منع کر دیں یہ ہے درست پیٹرن لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ چکے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں پچھلی کتابوں میں بھی ہیں تو ہم قرآن پاک کے اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اہل کتاب کی کتابیں پڑی وہاں آزاد نوہ علیہ السلام سے مطالق کیا بات ہے یونس علیہ السلام سے مطالق کیا بات ہے یا اصحاب القحف سے مطالق اسرائیلی روایات میں کیا مواد موجود ہے اب جب ان کو پہلے پڑھ لیا اس پڑھنے کے بعد پھر ہم قرآنی واقعے کو پڑھتے ہیں تو پھر قرآنی واقعے کو اس اسٹوری کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات وہاں اس انداز کے اندر آئی ہے قرآن نے اس انداز میں کی ہے ہم ممکن ہے یہ مراد بنے ہم قرآن کی وضاحت کرنا شروع کر دیتے ہیں اسرائیلی روایات سے یہ اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا مفہوم قرآن پاک کا مقاصد قرآن پاک کا سیاق و سباق قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کس بات کو مجمل چھوڑنا چاہ رہا ہے ہم ان سب چیزوں کو صرف نظر کر دیتے ہیں اور یک سار ایک الگ چیز ہمارے سامنے آ جاتی اور وہ ایسی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ پھر انسان پریشان ہوتا چلا ہے پھر اتنے اعتراضات محرد ہوتے ہیں پھر ان اعتراضات سے بچنے کے لئے ہم تعویل و درد تعویلیں تعویل و درد تعویلیں پڑتے چلے جاتے ہیں یہ باز ان میں رکھے گا اب اللہ نے قرآن پاک میں صحاب القحف کا جو واقعہ ذکر کیا دیکھے گا اللہ نے تعداد کے حوالے سے ذکر کر دیا اللہ جانے تعداد بیان نہیں کی اچھا اس کے علاوہ وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے کتنے سال غار میں انہوں نے گزارا کسی چیز سے متعلق اللہ نے ذکر نہیں کی کیونکہ یہ واقعے سے مقصد سے اٹانے ہی باتیں تھیں جو مقصد ہے اس پر رہنے والا جس چیز سے ہدایت ملنی ہے وہ چیز الگ ہے اب اس کے باوجود بھی ہوا یہ بدنصیبی ہماری ہوئی کہ ہم نے اسرائیلی روایات پکڑی اس کے اندر ذکر تھا وہ سات بندے تھے سات افراد تھے یہاں تک کہ ان کے نام بھی آگئے اور یہ ہماری کتب تفسیر کے اندر بھی آگیا مثال کے طور پر جیسے ابن جریر تبری ہیں اور تبری تفسیر جو ہے وہ بہت سے موقعوں کے اوپر بہت بہت ضرور ہے لیکن بہت سے جگہوں کے اوپر انہوں نے اسرائیلی روایات بھری ہوئی ہیں اس لئے اسے بڑے دیان سے پڑھنا پڑتا ہے بہت سے روایات لے کر کے آگئے ہیں اسرائیلی روایتیں ہیں ساری کی ساری جس میں اصاب القاف کے نام بھی ذکر ہو گئے وہ اتنے تھے ان سب کے نام بھی یہ تھے یہاں تک کہ کتہ بھی تھا اور کچھ روایتوں میں کتے کا نام بھی آگیا کہ کتمیر اس کتے کا نام تھا پھر اس کے بعد وظائف بننے لگ گئے اور وظیفہ یہ ہے کہ اصحاب القاف کے لوگوں کے نام جو لکھ کر کے اپنے گھر میں رکھے گا برکت ہو جائی کتمیر کتے کا جو نام ہے وہ کسی کاغذ پر لکھ کے اپنی جیب میں کوئی رکھے گا کبھی زندگی میں کوئی کتہ اس کو کٹے گا نہیں بلکہ حد یہ ہو گئی کہ اسرائیلی روایتیں اتنی ہماری تفسیروں کے اندر آنے لگ گئیں کچھ مفسرین کی ہر ایک کی نہیں لیکن یہاں تک آنے لگ گئی کہ ایک روایت ایسی آئی ہے جس میں ذکر ہے صحاب قاف کا جو کتہ ہے وہ مرائی نہیں تھا وہ آج تک زندہ ہے یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا بھی کرتے تھے اور وہ لال رنگ کیا کتہ ہے وہ کالا پیلا نیلے رنگ کا نہیں لال رنگ کا کتہ ہے یہ سب باتیں مڑ مڑا کے ہماری تفسیروں میں آنے لگ گئیں پھر بڑے بڑے محققین علماء آئے انہوں نے سمجھایا نکالا جیسے آپ محققی ابن کسیر کو دیکھیں ان سب روایتوں کو نکال کے کہا کہ ان سب کی صحت پر نظر ہے کوئی چیز ثابت نہیں اسرائیلی مواد ہے دیگر محققین علماء آئے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد ہمیں منع کر دیا تھا کہ ہم نے اب اہل کتاب سے رجوع نہیں کرنا اللہ واقعہ جب ذکر کر دیں اس کے بعد یہاں فوکس کرنا ہے ہم پھر وہاں کے مواد سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے وہاں کے مواد سے قرآن کی وضاحتیں کرنے لگ گئے تو ہم تو قرآن پاک کے حکم کی خلاف ہو گئے اس لئے جتنا مواد موجود ہے صحاب القاف سے متعلق وہ کہاں رہتے تھے وہ کتنے لوگ تھے کیسے آئے تھے اور ڈھنگ کیا تھا ان کے رہنے کا کون سا بادشاہ تھا اس وقت جتنی اسرائیلی باتیں ہیں یہود و نصارہ سے ہمیں ملی ہیں ہم نے اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دینا ہے ہم نے قرآن پر دھیان دینا ہے قرآن جو ہدایت کا درس دینے جا رہا ہے ہم نے وہ درس لینا ہے اس کے بعد جتنی اسرائیلی باتیں ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں قرآن کے مطابقت میں اگر کوئی بات آئے گی ہم مان لیں گے مخالفت میں آئے گی ہم رد کر دیں ذہن میں رکھے گا یہود و نصارہ کا جو اہل کتاب ہے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو اسرائیلی مواد موجود ہوتا ہے یہ اس مواد کی بنیاد پر قرآن کو غلط کہہ دیتے ہیں جیسے یہ جس عیسائی سے یہ واقعہ پورا نقل ہوتا ہے اسحاب القاف کا اسی سے یہ سب روایتیں آئی ہیں کہ وہ سات افراد تھے ایسا ایسا وغیرہ اس نے اللہ قصہ بیان کیا ہوا ہے اس قصے میں اور جو قرآن پاک نے واقعہ ذکر کی ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ اپنی تاریخی روایتوں کی بنیاد پر قرآن پر اتراز کرتے ہیں دیکھو اللہ نے واقعہ خیر بیان نہیں کیا اصل میں کچھ اور ہوا تھا ہمارے پاس اس کی تاریخ علاقے اور مسلمان اس ذہت میں دیکھتا ہے اللہ نے جو بیان کی کہ حق وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہم قرآن کے بنیاد پر ان تمام تاریخی باتوں ان کو ہم رد کرتے ہیں اس لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اور وہ انسان کا کلام ہے ہم اس کو رد کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ ذکر میں نے کرنا تھا کہ اصحاب القحف کے حوالے سے بہت سے باتیں مشہور ہیں ان میں سے کسی چیز کی کوئی اصل نہیں کوئی کسی چیز کی اصل نہیں کوئی بولے وہ تعداد میں اتنے تھے نام ان کی اتنے تھے کتے کا نام یہ تھا کتہ زندہ ہے کتہ مر گیا ہے سب چیزیں اسرائیلی مواد اللہ نے قرآن میں بالکل ذکر نہیں کیا اور ایک منحج ہے جو اسی واقعے سے اللہ نے اچھی طرح سمجھا دیا یہ سب باتیں اس وقت یعود و نصارہ میں موجود تھی اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک طریقے سے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں اور آخر میں فرمایا اب ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا اب ہم قرآن کے واقعے سے فیصلہ کریں گے پڑھ کر اس کو سمجھ کر کہ وہاں کیا غلطی ہے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کے واقعات پڑھ کے قرآن کے تشریح کرنے لگ جائیں یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے بہت بڑی غلطی ہے جو عموماً ہماری تفسیروں میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیرہ